ابھی بتا ہوں گا یہ بتائیں گے تجھے ممی روپ ممی ممی بتا آلیے کیوں سب نے ستا ہے بولے جا رہی ہے ایک جہاں پڑ ہے سا مارو نا بھی تین مارے ہیلو کارچ میں میڈی میڈی کے پرینک مارک خسوات اگر میں آ گیا ہوں گے کور ہیلپنگ ویڈیو کے ساتھ اور ان بائینہ میں انسٹرگرام پر میسیج ہیا تھا کہ ان کی وائف نے انہیں بہت زیادہ دکھی کر رہا ہوا بہت زیادہ پریشان کر رہا ہوا ہے تو ان بائینہ میں بتا ہے کہ ان کی وائف کی ممی کو کچھ نہیں بتا ہے لیکن آج ہم نے انہوں نے پھر ہمیں نمبر دیا کہ ان کی ممی سے بات کر کے کسی طرح کنوینس کر کے انہیں بلا لو جس سے کہ وہ بالکل آمنہ سامنا ہو جائے اور ساری دکھتیں ختم ہو جائیں ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں بتائیں گے کیا پروبلم ہے ساری چیز بتائیں گے بتاؤ زرہ ساری چیز کچھ سال پہلے ہماری لب مہری جوئی تھی اگرے بن دو سال پہلے اس کے بعد چھے مینے تک سب وہ ٹھیک چلا اس کے بعد تھوڑ دوڑا حرکتیں چال ہو گئیں اس کی لڑائی کرنا چھکڑا کرنا ممی کو کہتے ہیں برداشت نہیں کروں گی میں مانپا کو خرکی بولتی ہے وغیرہ وغیرہ کافی افسد نکالتی ہیں کبھی کوئی میرا فرینڈ وغیرہ آ جائے تو تو فرس گھر سر پہ اٹھا لینا ہے کہ وہ آتا ہے گلت نجر سے دیکھتا ہے کبھی ڈرنک پہ جانا باہر باہر رات آت دوستوں کے سار رہنا گھر پہ بھی اپنے دوستوں کے بھلانا تاش کے پتے کھیلنا وغیرہ وغیرہ تو ماتا جی تمہیں اس پارے میں کچھ پتا تھا کہ کچھ پتا بتایا ہے وہ تمہاری لڑکی نے مجھے تو ایسا کچھ پتا ہی نہیں ہے آج تک میرے حساب سے تو میرے لڑکی بہت اچھی ہے پوری سنسکاری ہے میرے ایسے سنسکار نہیں کہ جو میں اپنی لڑکی کو یہ سب کروں وہ تو مجھے بتاتی ہے کہ بہت اچھے سے یہ لوگ رہتے ہیں بہت پیار ہیں دونوں میں تو تمہیں جو ہے کبھی ان سے بتایا ان سے نہیں بتایا تمہیں جی میں نے یہ کوشش کی میں نے کہ گھر تک بات نہ جائے اگر آپ پت میں ہی میٹر سال ہو جائمی ابھی بھی کو تو زیادہ بیٹھا رہا اچھا تو مطلب بہت زیادہ پریشان کر دیا تمہیں اب جا کے تمہیں ہم سے ہلپ لی تو ابھی ہم نے انہیں بھولا لیا ہے آج ہم کیا کریں گے اس لڑکی کو تم نے اپنی وائف کو بھولا لے وہ کتنی دیر میں آ رہی ہے وہ تقریبے پانچ دیس میرے پہنچتی ہوگی پہنچتی ہوگی تو مانتظر جی تمہیں پتا ہے کہ اب کیا کریں گے تمہاری لڑکی جیسا پتا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کون گلت ہوتا ہے اس میں کہ وہ لڑکی کیا حرکتیں کرتی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے حضبینڈ کے ساتھ کیونکہ حضبینڈ کے ساتھ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو بہت بڑا لوس ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے آپ بلائیے میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ میری بیٹی کیا غلط ہے کیا سہی ہے تو میں جو ہوں مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے تیرے ساتھ کتنا ٹورچر کر رہی ہے مطلب تیری ممی کی نا عزت کر رہی ہے نہ تیرے گھر میں عزت کر رہی ہے اوپر سے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی ہے یہی چیز بتا رہا تھا نا مجھے سب ٹھیک ہے تو آج اس کی ممی کے سامنے ہم سارا ساری چیز دکھائیں گے کہ کیا وہ جو ہے جو مخوٹا پین کے تمہارے یہاں پر آرہی ہے کہ جیسے تم بتا رہے ہو کہ میرے سامنے تو صحیح رہتی ہے کوئی دکت نہیں بلکل میرے سامنے تو میری بیٹی بہت سہی ہے وہ گھر کی ساری اچھی ساری باتیں بتاتی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے ایتا کچھ کیا ہوگا لیکن جیسے اس کی حالت دیکھ رہی ہے دیکھو اس کی حالت دیکھ رہے ہو تم کہ کتنا پریشان ہے تو مجھے لگتا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ پڑ ہے ٹھیک ہے نا میں بلاتا ہوں اور دیکھتے ہیں تو ابھی ہم دونوں جائیں گے کیمرے کے پیچھے اور وہ آ رہی ہے اس سے تمہارے بات دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کا بیہ ہو تمہارے ساتھ کریے یہ بھی کر رہیں گی اور میں بھی رہوں گا ٹھیک ہے ٹینچن مت لینا بلکل بھی اور نورمل بات کرنا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گائز ابھی ملتا ہوں میں تھوڑی دیر میں جیسے ہی وہ آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چیو بلایا میرے کو یہاں پہ جو ہم دونوں کے بیچ میں جو ابھی اس وقت چلتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے تو تمہاری حرکتیں مجھ سے اب میرے ہستے آدھا باہار ہو رہی ہیں حرکتیں میری حرکتیں ہاں تمہاری ہونکو نہیں دیکھتا تو یہاں پہ گھر والے میرے گھر والے کیا گھر تھے میرے گھر والے کیوں اپنی ماں کو نہیں دیکھا تو نے اپنی بہین کو نہیں دیکھا اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تیرا باپ اتنا بڑا تھرکی ہے تیرا بھائی تیرا بھائی تیرا بھائی تیرا بھائی نظر رکھتا تجھے پتے بھی ہے اچھا تمہارے پاس بندی نظر رکھتا ہے وہ تو آتک میں مجھے نا پتا مجھے نہیں پتا وہ نظر رکھے گا نی کیوں رکھے گا اس نے باہر ہے ان کے اب آگے ان کا اور دوسری بات بکواس کرنے کے بلاے میری شام کو پارٹی ہے سمجھاری ہے ترکو پارٹی ہے تو اگر پارٹی ہے سپر طوال تم سے تھوڑا سی تو عزت سے بات کرے پتی ہوں تمہارا اگر تم کو بلایا اگر تم کو بلایا تم نے پتی والی حرکت کی ہے پتی کرتا کئا بتو پہلے پتی کیا کرتا تو تم خوشنی ہو میرے ساتھ تم خوشنی ہو تم خوشنی ہو تم جب بھی لے کے جاؤں تیرے ماما پتے ہیں بیٹا تو کون لکے جا رہے ہیں بہو کو بہو کو گھر بھی رہن دے آنے یار ان کے آدھات ہو تو تو بولیں بولیں آپس میں ہماری بات چی تو رہی تیو آدھات ہے میرے ماما پتے ہیں پتہ میرے ماما پتے ہیں کیا سب پتہ ہے سکی پروشکا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے لیکن تھوڑا میرے آگے پتہ ہیں مجھے نا دماغ نی ہے تھوڑا ادھر کی زندگر دھوپ ہو رہی ہے یہاں پہ خود تو تو دھوپ میں رہ سکتا ہے میری آدھات نہیں ہے میرے ماں باپ نے نہیں رکھا میرے کو دھوپ میں گھر میں نہ تیرے اے سی ہے پنکھے کولر سے کام چلانا پڑتا ہے میرے کو تو انسان اس میں نہیں رہتے کہا رہتے ہیں انسان نہیں رہتے ہیں باکی دسکول کے جنتہ اس میں نہیں رہی ہے جب گر میں رکھتے ہیں میں ہمارے روم میں کیا کرنے آتی ہے آجے تو لگتی تو لگتی ہے میرے کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے وہ لوگ تیرا باپ ایک نمبر کا تھرکی ہے میرا من کرتا ہے تیرے باپ کا نا گلہ دبادو سمجھا رہی ہے تو باپ کو کیوں میرے کچھ کہو گی ایسے جب بجرسی ہو تم کو تھرکی لگتے ہیں کیوں تھرکی لگیں گے تمہیں وہ وہ مجھے نا گنتی ناظر سے دیکھتا اپنے بھائی کو دیکھتا ہے اپنے بھائی کو دی계 تو تمہارے تو نجربا یہی دیکھتی نا کوئی ٹھکواس مت کر میرے عاقے سمجھا رہی ہے حال تُن مد بود یہاں پری تماشتہ رہے ہیں ہاتھ کیوں لگا رہی ہو ہاتھ کیوں لگا رہی ہو میں نے تُن محق لگایا была آج تک ہاں لگا finans, میں نےذر پسنا ہاتھ لگا کیا کریں گا میں ہاتھ لگا میں نے آج تک تمہیں ہاتھ لگاuckles جو بولتیو میں کرتا ہوں این آ composules token کمس ہے آramا تروحیج کونسی توری بین رات، کچھ کرتی ہے ��، باہبی، دنسو بین بین گا presentations رسل Wilson اگار میں بات سخت وجہ کیوں اگر میں میں ایک ہے اسے بولی تو کیسا لگے گا تمہیں تو بول میرکو میں صحیح بول رہی flipped homes شکریہ آگر کار میں کوئی کوئی حتہ ہوں کیا وایف ہو ترہی میں ہے بتا تیر کو تیری اوقات نہیں ہے مجھے پالنے کی سمجھ آ رہی ہے وہ تو میرے باپ نے مجھے پہلے ہی بولا تھا کہ اس بندے کی اوقات نہیں ہے وہ تو میں پیار پیار میں فڑ گئی یار میں ایک نمبر کیا چھوٹی آؤں میں تجھ جیسے انسان کی پیار میں فڑی ہوں جو میں تجھ جیسے انسان کی پیار میں بلکل اوقات نہیں ہے تیرے ادھر کان جار ہے مجھے مجھے بلایا کہ میں تاہین دیکھ میرا تاہین ویسٹ مات کریں ابھی تیرے گھر جاؤں گی تریمہ بیٹی سبجی بنا دو میں نے سبجی کاٹی ہے ابھی سالی میں سبجی بنا نہیں کیلے ہونا تمہاری اوقات نہیں جو تمہیں کام والی بائے رکھو تمہیں مجھے سمجھ رکھا ہے نا کام والی بائی مجھے سب بھائی فی کرتی ہے سب کام آؤں ہیں کتنے لوگ میں رہے ہیں تیرا ماں تیری ماں ہے تیرا باپ ہے تیرا بھائی چاہر ہے تیرا ماں کتنی کھاتی ہے چھے تیری بہن کتنی کھاتی ہے چار تیسے جاتا تو تیرے بھائی بھین تیرا ماں بہن کھا لیتے تا کس بات کھا ہے پھر حڈی سالہ سکڑایا بنا پڑا ہے بہر مارنگ کچھ نہیں میرا من کرتا ہے تر کوئی ایسی گالیت دوسرا گلت اگر آپ کو یہاں پڑھیں گے ایک آواز بند کر لے تو تیرا حزبینڈ ہے یہاں پر پارک میں تماشا لگ رہا تھا کتنا مارا ہے تو نیسے تماشا ہی تھی روب میں کیسے کھڑا کر رہا ہے اس نے میرے کو تو جو ہے نا کچھ گنا کرنے کی ادھار ہو جا سمجھ آئی تو یہ ورنہ رہتے ہو جاؤں گا تیرے میں ابھی تو دو رہ پٹ لگے ہیں تیرے میں کیا نہیں دور ہے دور کے بعد کروں ایک رہ پٹو رکھ جا تیرے کو بات کا حزبینڈ نے کیا کیا ہے اس نے کیا کیا ہے بتا ساری چیز کریں گے اس کے مام باب کو جانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو کام کر رہتے ہیں شادی کیے تو تونے کیوں کروں میں شادی سے پہلے کیوں اس نے سپنے سجائے سالو نے شادی سے پہلے کیوں سپنے سجائے بولے جا رہی ہے ایک جھاپڑ ایسا ماروں ابھی تین مارے گنتی نہیں کروں گا تیس ماروں گا تو ہاتھ مطلب ٹو جانتا نہیں ہے کون میں کس کی بیٹیوں میں تو کسی کی بیٹیوں میں تو جانتا ہے جانتا ہے میں تو اب بھی پولیس بلا دوں گی اب بھی تم دونوں کے دونوں نے ملکوں جو چوتے بنایا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ابھی میرے کو چو مار گے آنے ہیں تیرا میں کیا ریوانڈ لیتا ہوں بڑھیا گرگے کیا رہے گی تیرا علاج کر دوں تو نہ 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 تیسری ڈڈڈتی ہو تیسری دریا کیوں ہاتھ اٹھا رہی ہاتھ اٹھا رہی ہاتھ اٹھا رہی ہاتھ اٹھا رہی ہوتا ہے تیرے سے کام کرواتے ہیں شادی کس لیے ہوتی ہے کام نہیں کرانے کے لیے کیوں بچوں دیا کری ہے اس نے پیار کر کے پیار کر کے گلتی میں نے کری میں اپنے ماں باب کو چھوکا ہی ایک مٹ بھی آگے تو تو کام نہیں کرے گی کیا پھر تھپڑ گھائی گی ایک ایسا ہمارا ہوا نا پھر گھوا دو تو رہے بہت نہیں ہو رہا تجھے ابھی بتا دوں گا ابھی بتاؤں کونوں میں ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت مہارا ہے ابھی تجھے تیرا جو ہے نا تیرا علاج کروں گا اب دیکھتی جا تیرا کیا علاج کروں گا دیکھ لیا آپ نے دیکھا آپ بشوات نہیں معنی تھی میرا آپ بلکل بھی سننے یہ سننے یہ سننے یہ سنس کر دیا ہے کہ اس لڑکے کی زندگی خرات میں میں نے پہلے ہی تجھے منا کیا تھا ممی سائیڈ میں ہوں میں آپ کو بتا دیمی ہوں فرصا ہے تو نے اپنے ممی کا نام بزنام کر رہی تھی تو ممی نے یہ سنسکار دیئے تھے توجہ ہے نا سن توجہ پتہ چلانا کیا کیا رہی تھی تو ابھی بتا ہوں گا یہ بتائیں گے تیجے ممی رکھا ممی تنہیں میری ناسے 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 اس کی حالت دیکھ لیے تنے جوٹا ماں کیا بولے گی مجھے میرے تجھے بھی سنسکار دیئے ممی میں آپ کے پیر پڑتی ممی تو میرے پچ پڑتی ممی ممی رکھا ممی رکھا دیکھا دیکھا کہ میں نے کیا بتاؤ کی مجھے کیا بتاؤ کی موزے کیا آنٹی دیکھا آپ نے ابھی دیکھ رہے ہوں گی کتنی بتائمی میری پتہ چلنا رہی ہے میری میں سے نہیں تمہارے بے سے رہی ہے آنٹی جی دیکھو ابھی بھی اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے آپ نے نے کیا اس بینڈ کیا کتنا خراب ہے اس کا ملی پانی کیا دیکھ رہا سالے پانی لگا رہا اب پتہ چل رہا ہے تُو نے اپنی ماں کی جو ہے نا کیا کتنا بھرا حال کا رکھا ہے اور دیکھ ہس بینڈ کا بھی اس بیچارے کو دیکھ اب پتہ چل رہا ہے نا ممی دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں دیکھا میں بھی ممی دیکھو ممی ممی جینہ حرام کا رکھا اس نے جینہ حرام کا رکھا اس نے میرا ممی آپ بیٹھو آپ جاتے تینشن مطلومی آپ کیا ہوا تیری اب جو ہے بول دی بند ہوئی گیا مجھے کچھ نہیں اچھا پھر میرے سے بات سمیزی کر رہی ہے ایک تھپڑ میں اور ماروں کو تیرے میں اب کچھ نہیں سندا ممی مجھے ماں ممی مانگ نی تو اس سے ماں ممی مانگو میں اس سے کیوں مانگو ماں میں نے سب دیکھ لیا میں نے سب دیکھ لیا بیتا میں نے سب دیکھ لیا ممی دیکھا آپ نے کہنا مان رہی ہے میں نے کوئی چال نہیں ہے میں نے ساری ویڈیو ریکارڈ ہو چکے یہ میڈی کے دنیا نام سے چینل یہ سارا ریکارڈ ہو گیا تیرا اور یہ آنٹی کو میں نے سارا دکھایا تیرا جتنا بھی لائف ڈراما کیا ہے تُو نے اس کے ساتھ دیکھ لیا تُو نے پتہ چل رہا ہے اچھے سے ممی اس کو سمجھاؤ ممی ایسا مطر ممی آپ نے دیکھا میں نے سب دیکھا ممی آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ممی کیا کر رہی ہے میرے ساتھ آپ نے دیکھا سامنے آ聽 și کئی ہے تیرี่ میں نے بچھے سے پیار سے بات کرنے کے لئے میں نے تجھے بولایا تھا میں نے P mod ھ Mm اب آپ کیا کر رہی ہے بس کر اب روک جا آپ نے ڈھےpark پیٹا پیٹا ڈھے Stewart پیار کرتا تھی اس дух부분 مارDet مجھے آہا ہوں تمہارے ہوتین دن سر کیوں کیا کوچھ نی ہوگا تو چیوں کیوں کیوں کیا اب بیٹو بیٹو میری باس سن میری باس سن کوچھ نی ہوگا جو تُو نے کیا ہے اسے مافی موگ لے اس کے پریبار سم مافی موگ لے اور آئندہ آئندہ مجھے یہ چاہیے کمیٹمنٹ چاہیے آنٹی کہ یہ اس لڑکے کو تنگ نہیں کرے گی جیسے تُم ایک ریسپیکٹ جو تُمارے میں نے دیکھی ہے کہ تم نے اپنی لڑکی کو ایسے مارا ہے آکے مجھے لگتا ہے کہ تم کتنی اچھی ماں ہو مجھے کمیٹمنٹ چاہیے اس لڑکے کی لائف کو اب حیل نہیں بنای گی اور تم جانا ہی سا سمجھا دو کہ اس کا جانا اپنی زندگی اپنا گھر پریواری سب کچھ ہوتا ہے اس سے معافی مانگ لے اس کے معافی مانگ لے میں نے تو جیتنے گندے سنسکار نہیں دیئے ہیں جو تو اس کا جیون ویعت کرے اور اپنا جیون ویعت کرے مجھ سے نہیں اس سے معافی مانگ لے یہ ہے تیرا ہس بینڈ تیرے ساتھ بندہ ہے پوری لائف جو ہے نا تیری اس کے ساتھ گزرے گی ممی کے ساتھ نہیں رہنا ہے تجھے سمجھائی تجھے پا میں نے تو تجھے پای پوش کے تیرا بیان کر کے تجھے بھیج دیا اب تجھے اپنا گھر بنانا ہے جیسے میں نے تیرے پاپا کے ساتھ اپنا گھر بنانا ہے یہ تجھے جیتکا لگنا ضروری تا بنا تو الگ نیستی بسا بیٹا کھڑی ہو اس سے معافی مانگ چل کھڑی ہو جلدی بڑا پا وہ تیرا جیون ساتھی ہے معافی مانگ معافی مانگ اس سے اب اب سے میں نہیں کروں گی میں آپ کے ممی پاپا کا آپ کے بھائی بین کا خیال رکھوں گی مجھے معاف کر دو لیکن میری ممی کو کچھ مت ہونے دینا میری ممی بھی ساتھ نہیں رہیں گی تیرے جیسی بیٹی اگر جیسی حرکتیں کرے کیوں آنٹی میں صحیح رہا ہوں گا اگر تُنے آج کے بعد اور تیری ماں سدا کے لیے مر گئی میرا مرہ مو دیکھے گی اگر تُنے اس کے اور اس کے پریوار کو کچھ بولا نہیں ممی میں آپ سے وادہ کرتی میں ان میں کھال رکھوں گا وادہ اس کے ساتھ بھی کر یہ تیرا جیون ساتھی ہے پہلے میری بات کو سمجھو پہلے میری ممی میری جو بولتی ہیں ان کی رسپیک کرنی ہے بھائی کی رسپیک کرنی ہے فادے کی رسپیک کرنی ہے بہن کی رسپیک کرنی ہے دیکھو بیٹھو بیٹھو تو گائیس دیکھ رہے ہو آج ہم نے کچھ الگ طرح کیا جس جو ممی نے آکے ڈاریکٹ پکڑا ہے لڑکی کو اس کی حرکتیں کرتی ہے یہ مم بہت اچھی ہیں جنہوں نے اس طرح سے اپنی لڑکی کو سمجھایا ٹھیک ہے نا گائیس ابھی میں یہ ویڈیو میں ہی ختم کر رہا ہوں تمہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے اتنا شیئر کرو جس سے ایسی ماں ہی نکل گیا ہیں جو اپنی لڑکی و حرکتوں کو دیکھ کے اسے سمجھائے کیا نا جنہوں میں سسرال میں پریشان کا رکھتا ہے لائک کرو کومنٹ کرو شیئر کرو اور اوفیشل میڈی زیرو ون کر کے میرا ازتار آغا اسے جا کے فولو کرو گئی